جب حضرت سخی سرور کی قبر بنی تو آپ کے ساتھ آپ کا ایک بیٹا جس کا نام سید سراجو دین تھا اس کی بھی قبر آپ کی قبر کے نیچے بنی تو آپ کی زوجہ جو کہ یہ دکھ اور یہ غم برداش نہ کر سکی تو اس نے اللہ پاک سے یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے بھی اس دنیا فانی سے اٹھا لے میں اپنے بیٹے سید سراجو دین اور حضرت سخی سرور کے پاک خاون کے بغیر نہیں جی پاؤں گی تو وہی پر حضرت سخی سرور کی قبر مبارک پھٹ گئی اندر سے آواز آئی کہ آپ بھی اندر آ جائیں تو وہ پاک بی بی قبر کے اندر چلی گئی وہیں پر اللہ نے اس کی روح اپنے پاس بلالی پھر تینوں قبریں ایک دوسری کے اوپر بنی جس میں حضرت سخی سرور رحمت اللہ علیہ آپ کی زوجہ اور آپ کا ایک بیٹا جس کا نام سید سراجو دین تھا وہی پر بنی تینوں قبر تو یہ بات آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ حضرت سخی سرور رحمت اللہ علیہ کا یہ مزار جس سے سب لوگ چومتے ہیں اس مزار کے نیچے آپ کا ایک بیٹا حضرت سید سراجو دین اور آپ کی زوجہ جو کہ ایک پاک بی بی وہ بھی اس مزارات کے نیچے دفن ہے اس مزار کے سائٹ پر ایک خلا بنا ہوا ہے اس خلا میں یہ روشن دان لگا ہوا ہے لوگ اس میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں اور جب لوگ اس میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں جو پھر سخی سرور کو منظور ہوتا ہے ان کو سب کچھ مل جاتا ہے مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل سخی سرور کو اور ساتھ ہی بیل ایکن کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے آڈیو ریکارڈنگ محمد اشرف بجاوار موسیقی لالا والا پیر میرا بچ پہاڑا جیدہ سونا دیرا لالا والا پیر میرا بچ پہاڑا جیدہ سونا دیرا جھولی بردے خالی میری آیا دردے منجتا میں تیرا لالا والا پیر میرا بچ پہاڑا جیدہ سونا دیرا بچ پہاڑا جیدہ سونا دیرا موسیقی موسیقی بچ پہاڑا جیدہ سونا دیرا موسیقی بچ پہاڑا جیدہ سونا دیرا موسیقی